اب ایک اور اہم ایشوز کی طرف آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این ہے ان دونوں نے اپنی تمام تر غلطیوں اور خامیوں کے باوجود پانچ سال مکمل کیا پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی لیکن ابھی آپ کی سترہ مہینے کی حکومت ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر جس طرح انکومپیٹنسی کی بات آ رہی ہے بیٹ گونننس کی بات آ رہی ہے بہت کچھ آ رہا ہے تو یہ مطالبہ بھی اپوزیشن کا ہے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی لیکن طریقہ کار پہ تو ہو سکتا ہے اختلاف ہو لیکن یہ متفق ہیں کہ آپ کی حکومت کو سترہ مہینے میں اب چلے جانا چاہیے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے منڈیٹ جو ہے وہ عوام پانچ سال کا دیتی ہے اور اس طریقے سے اگر ان کی ڈیمانڈ پہ جائے جائے تو اپوزیشن تو پاکستان میں کون سا الیکشن ہے جس کو کبھی اپوزیشن نے جائے وہ مانا ہے یہ آپ اس بات پہ تو آپ گلا کر سکتے ہیں کہ پچھلے سولہ سترہ مہینوں میں جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کتنے پرسنٹ عمران خان صاحب نے کیا ہے جو ظاہر ہے عام آدمی کو تو اس کو تو اپنی ایشیوز کی فکر ہے کیونکہ ایک آدمی کی تنخواہ اگر پندرہ یا بیس یا پچیس ہزار ہے تو اس کی تو عام دن تیزی سے نہیں بڑی اس کو تو ایشیوز ہیں بجلی کے بل کے مسائل ہیں بچوں کے فیسوں کے مسائل ہیں یہ ایشیوز تو سارے ہیں لیکن اس بات پہ کبھی اپوزیشن کے دوستوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ آخر کیوں انہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کو یہ سخت ڈیسیجنز لینے پڑے اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرنے پڑی جو بہت حد تک اللہ کے کرم سے فسکل ڈسیپلن آ چکا ہے ہماری دوست بڑا ریسائز کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں گئے لیکن شروع میں جب ہم نہیں گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں گئے آئی ایم ایف کا پروگرام ایسا ہے کہ اس میں ہوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا لیکن یہ پہلی بار پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں گیا میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کی تمام ایکنومک پالیسیز پہ کہ دو دو تین تین بار گارمنٹ کرنے کے بعد بھی اگر ان کو ہر بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو کوسچن مارک اٹھتا ہے ابھی جس طریقے سے میکرو انڈیکیٹرز بیٹری کی طرف جا رہے ہیں جیسے پچھلے اگر آپ دیکھیں تو 65% تک جو ہے current account deficit میں جو کمی آئی ہے جو foreign exchange reserves جو ہیں وہ بڑے ہیں جو آپ نے foreign debt جو ہے return کیا ہے اور اگر پاکستان کا کوئی ادارہ ہو تو اس کو آپ manipulate کر سکتے ہیں لیکن world bank کو Asian development bank کو یا موریز کو ان کو آپ کس طرح سے manipulate کریں گے کس طریقے سے آپ ان سے favorable reports لیں گے اگر وہ آپ کو دنیا پر سی بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر فیصلہ سازی صحیح ہو چکی ہے اب اس کے fruits جو ہیں وہ آنے باقی ہیں وہ اس میں time لگے گا لیکن ان سے سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ ہماری یہ حکومت وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ پانچ سال پوری کرتی ہے یا نہیں بڑے لوگوں نے ہم سے پہلے دعوی کیے تھے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے پھر وہ کرسی تو رہی لیکن وہ لوگ نہ رہے تو اگر ہماری حکومت اپنا term پوری کرے اور اس کے بعد دوبارہ فوری طور پہ within six months نئی حکومت کے آنے کے چھ مہینے کے اندر اس حکومت کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے یا اس کو قرضوں کا بہت بڑا پہاڑ اس کو دیکھنا پڑے اور اس کو جو ہے ایک بالکل خالی خزانہ ورسے میں ملے اگر ہم یہ سارا کچھ کر پائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پھر کیمرے کے سامنے آنا بھی نہیں چاہیے ان لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ بہرحال ضرور دینا چاہیے کہ دھڑلنے سے پاکستان کے خزانے کے ساتھ یہ عمل کرنے کے باوجود ان میں یہ moral courage ہے ان میں یہ audacity ہے کہ بیٹھ کے سوال کر سکتے ہیں کبھی اپنے آپ سے ان لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اتنی کامیاب حکومت کرنے کے بعد تو پھر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے foreign exchange reserves جو ہے وہ مہینے کے بھی نہیں رہے تھے اور کیا وجہ تھی کہ پاکستان پر اتنا بڑا debt جو ہے وہ چھوڑ کے گئے آج اگر آپ دیکھیں تو ایک مضبوط فیصلہ سازی کے بعد آج پاکستان کی economy اب ایک بہتر طرف جا رہی ہے اس وقت ساؤت ایشیا میں پاکستان کا stock exchange جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے اوپر جانے والا stock exchange ہے مت بولے ان حالات میں جب آپ کو ورسمی سب کچھ ملائے تو میں دیکھیں بلاول صاحب کی آپ نے بات کی ہے اس وقت چوری منظور صاحب نے بڑا ہم پر تنس کے تیر چلائے ہیں تو بلاول صاحب کو بالکل حق ہے اور ان کو بھی حق ہے اپوزیشن کے رہنماء ہیں وہ بھی اپوزیشن کے رہنماء ہیں سوال ضرور کریں لیکن جب وہ جس miss governance کی بات کرتے ہیں کہ مرکز کر رہی ہے تو what about send سند میں تو بلا شرکت غیر 2008 سے آج تک آپ دیکھیں بارہ سال ملے ہیں بارہ سال ملے ہیں consecutive پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا سندھ کی صورتحال سے یہ مطمئن ہے کیا وہاں کی education اور health policies سے اور اس کے outcome سے اور اس کی result سے مطمئن ہے کیا وہاں quality education اور health ملنی شروع ہوگی بارہ سال بڑا time ہے میں سمجھتا ہوں بارہ سال کے بعد بھی آج اگر 800 لوگ صرف کتے کے کاٹنے سے وہ مر گئے ہیں تو کیا ان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا بارہ سال حکومت کرنے کے بعد بھی کراچی کی جو احساس محرومی ہے یا حیدر آباد کی احساس محرومی ہے وہ کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ سندھ میں جو بڑے شہر ہیں وہاں ایک احساس محرومی ہے وہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کو وہ ownership نہیں ہے وہ stakes نہیں ہیں کراچی کی آپ گندگی کی صورتحال دیکھ لیں وہاں unemployment کی صورتحال دیکھ لیں وہاں بجلی کے مسائل دیکھ لیں وہاں صاف پانی کے پینے کو صاف پانی نہیں ہے کراچی میں پاکستان کا معاشی ہب ہے ساٹھ سے پیسٹ پرسن آپ کو ریوینیو کما کے دے رہا ہے تو ان ساری چیزوں پر کیا بلاول صاحب کی نظر نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں مثال بنا کے دیتے کے دیں کہ بارہ سال میں ہم نے کراچی کو سندھ کو بیٹرین بنا دی ہے آپ اس طرح کریں تو یہ تقابلی جائزے بہرحال ہوتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال سے پہلے حکومت کے جانے کی نوید دینا ان کی ایک عرضو تو ہو سکتی ہے لیکن شاید اس میں عملی طور پر ان کو کامیابی نہ ملے ہاں اب دن میں اعتماد کی تحریک لائیں بلکل وہ ان کا حق ہے لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ان کو چلتا کریں گے تو اپنا شوق پورا کر لیں ماضی میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے چیک ہے سر